میں نے کہیں پڑھ لیا کہ یہ جو لسن ہے نا انٹرنیٹ پہ یاد رکھو صحت کے نام پہ علو بنانے کی دکانیں ایسی کھلی ہوئی ہیں کہ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آپ یہ یہ نہ دیکھا کرو میں تو کبھی کبار دیکھتا ہوں نا اللہ کی پناہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بکواس کر رہے ہوتے ہیں جھوڑ بول رہے ہوتے ہیں لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں یہ والی کھانے ادرک کے کہوے اور یعنی اللہ ماف کرے وہ جو ہے نا آج کل آتی ہے ایک لونگ آپ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ سرچ کرو ایسا لگتا ہے لونگ اور ہیرے میں کوئی فرق ہے ہی نہیں اتنے فائدے لونگ کے ایک صاحب نے کل میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا ایک کلو گوش میں وہ طاقت نہیں ہے جو لونگ کے دو دانوں میں ہیں اللہ پھر یہ کٹوں کی جگہ لونگی پیدا کر دیتا بھائی اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے پھینکے جا رہے ہیں پھینکے جا رہے ہیں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوڑ بولتے ہیں اور اس میں ہر طرح کے بڑی بڑی داڑیوں والے بھی ہیں اور تھریپیس سوٹ والے بھی ہیں بڑی داڑیوں والوں سے یہ آتا ہے کہ یہ بزرگ آدمی ہے یہ تو غلط بات کرے گا ہی نہیں اور تھریپیس سوٹ سے لگتا ہے بھائی امریکہ سے آیا ہے انگلیش بول رہا ہے میدے کو اسٹمک بول رہا ہے گردے کو کڈنی بول رہا ہے یہ تو جھوٹ ہو یہ انگلیش بول رہا ہے بھائی اور ٹیلی ویژن کے چینل بھی ان کو پروموٹ کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنے بڑے ٹی وی چینل میں آ رہا ہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے دیکھو چینل والوں کو عام طور پر اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ ماہر ہے یہ غیر ماہر وہ کہتے ہیں اس کا عوام میں اثر کتنا ہے پبلک اس کو کتنا جانتی ہے ان کو ریٹنگ بڑھانی ہے نا تو جب بھی کوئی ایسا آیا کرے نا میں پہلے بہت متاثر ہوں انچوزر سے اپنے تجربے شیر اس کا بھی دین سے تعلق ہے آپ کہہ سکتے ہیں مولی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں قرآن کہہ رہا ہے جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت چلو تو یہ دین دنیا ہر چیز کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے تو جس کو نالج ہے اس سے پوچھو بھائی تو میں ایسے نا ایک دفعہ میں نے پوری ڈائیڈی تیار کی یہ کسی طرح ہے بڑے زبردست قسم کے نا میں نے تو پورا نوٹ تیار کر لی ہے میں نے کہا یار یہ تو بڑی خاندانی معلومات ہیں لانگ اور ادرک اور لسن اور پتہ نہیں دو چار چیزیں اور ملالہ ایسی خاندانی کے بس میں نے کہا گھر میں آپ سب کچھ گھر سے کچن سے باہر نکال دو صبح لانگ سے ناشتہ ہوگا دوپہر کھانا بھی لانگ کے پراتھے پراتھے کیسے چھوڑیں بھائی لانگ اچھی چیز ہے صحت کے لیے میں نہیں کہہ رہا کہ اچھی نہیں ہے وہ کسی ماہر حکیم سے کسی ماہر آدمی سے آپ پوچھیں جو واقعی ماہر ہو ٹی وی میں آنے سے ماہر نہیں ہو جاتا تو وہ بتائے گا بعض لوگوں کے نقصان دے بھائی لسن کچھا آپ کھائیں بہت فائدہ بن چیز ہے لیکن ہرے کے لیے نہیں ہے اور فائدے بھی ایک لیمٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری اگر یہ ہوتا تو سارا جرمنی یورپ امریکہ ساری دوائیں باہر نکال کے سارے لسن ہی کھا رہے ہوتے بیٹھ کے ساری دنیا لسن ہی کھا رہی ہوتی بیٹھ کے ہر چیز کا علاج اگر اس میں ہوتا پھر اس میں تضابیت بھی تو ہے نا لسن آپ کچھا کھائیں گے وہ ایسیڈ ہے تضاب ہے وہ ہمارے ایک دوست نے صبح نہار موئی انٹرنیٹ پہ دیکھ کے سرکہ پینا شروع کر دیا صبح نہار اب آپ بتاؤ ایسیڈ ہے وہ وہ تو آنٹوں کو جا کے کٹے گا کے نہیں کٹے گا اور بڑی فخر سے کہہ رہے ہیں میں پتلہ ہونا شروع ہو گیا میں نے کہا پتلے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کی آہستہ آہستہ غائب ہو جائیں گی سمجھے شاٹ ہوتی جلی ہیں گی مارکیٹ سے چیزیں یہ ایسیڈ ہے تضاب ہے جو تم پی رہے ہو تو لانگ کے فائدے ایسے لگے گا آپ کو بس لسن تو ہو 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 ہٹو بچے ہو گیا بھائی لسن تو فائدے من چیزیں ہیں لیکن ایک ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے اچھا تو لوگ دو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی حکیم صاحب کا چہرہ بڑا نورانی وہ حکیم ہوتے بھی نہیں ہیں اور حکیم اگر ہیں بھی تو آپ کو کیا پتا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے تو اس لیے جو میں اپنے تجربہ ایک جلدی سے بتا کے بس آگے چلتا ہوں جو لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے نا وہ کبھی بھی اچھا حکیم نہیں ہو سکتا یہ ذہن میں رکھو جو کہہ رہا ہے نا بس میرے پاس ایسا علاج ہے میں یوں کر دیتا ہوں میں نے یہ وہ تو پھینکو ہے ایک نمبر کا کبھی بھی یہ صحیح آدمی ہوگا وہ کبھی بھی لمبی لمبی وہ کہہ گا نارمل جیسے سب علاج کرتے ہیں ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں ہم کوئی مریخ سے نہیں اترے ہیں